شاہ صاحب کیا وسیعت جو ہے وارث کے بارے میں کی جا سکتی ہے اور وسیعت کو کب پورا کیا جائے گا اور دوسری بات میں اس میں ایڈیشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مراث ہوگی وراثت ہوگی اس کے تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ بھی ذرا بیان کیلئے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسلام مخاری صاحب جیسے ڈاوٹس صاحب اشارت فرما رہے تھے کہ وسیعت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے وسیعت کو نافذ کرنے کے بعد پہلے وسیعت کو نافذ کیا جائے گا پھر باقی جو مال بچتا ہے جہداد بکایا ہوتی ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے وارثوں کے درمیان اور اسی طرح اہودین جو کرزہ ہوتا ہے میت کے ذمہ پہلے اس کو ادا کیا جاتا ہے تجہیز و تقفین بھی اس کے مار سے کی جاتی ہے یہ سارے اخراجات کرنے کے بعد جو چیز بچتی ہے اس کو پھر وراثت سمجھ کر تقسیم کیا جائے گا جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ کیا وارث کے لیے وسیعت ہو سکتی ہے یہ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھا ہے اور یہ ایک علمی نویت کا سوال ہے جس سے اکثر ہمارے عوام غافر رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بڑی واضح حدیث ہے کہ اللہ وسیعت الہ وارثن اللہ وکر کہ وارث کے لیے وسیعت نہیں بننا کر سکتا ہے جس نے پہلی وارث بننا ہو تو اس کے لیے مزید کوئی وسیعت کی جائے اس کے ضرورت نہیں ہوتی اور یہ نبی پانے سے منع کیا ہوا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہیبا کا ہے ہیبا انسان جیسے ڈرساوی شاہ فرما رہے تھے کہ زندگی میں وہ کرنے کا مجاز ہے یہ اس کا اپنا مار ہے وہ کر سکتا ہے جس کو چائے دے سکتا ہے لیکن جب مرض الموت ہوتی ہے انسان کو محسوس ہو رہا تھا کہ میں بالکل مید کو احساس ہوتا ہے مریض کو کہ میری یہ شاید یہ زندگی کے آخری دن ہے ٹھیک تو ان دنوں اس انداز سے چیزیں تقسیم کر دینا ہیبا کر دینا گفت کر دینا وقف کر دینا کہ جس سے وارثوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یہ اسلام میں درست نہیں ہے اللہ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو زندگی میں صحت میں بھی انسان گفت کرتا ہے ہبا کرتا ہے اپنی اولاد میں سے کسی کو تو اس سے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمیں واضح تعلیم دی ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ رسول تھے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے بطور حبا بطور توفہ بطور گفت اور آپ کا میں اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں چونکہ اس وقت یہ مال مال کے طور پر غلام شمال ہوتا ہے چونکہ یہ پیسہ ہوتا تھا جی بلکہ ان کو بیچ کر منڈی میں پیسہ حاصل کیا جاتا تھا تو نعیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے پاس بس ایک ہی بیٹا ہے کہا جی میرے پاس دس بیٹے تو فرمایا ان سب کو تم نے غلام دیئے کہا جی میں تو اس کو دے رہا ہوں تو نعیبہ فرمایا کہ پھر انی لا اشہدو علا جہورین میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا یہ ظلم میں جاؤ جا کر اس کو نا لٹاؤ اپنی طرف یا تو سب کو دے کر آو یا اس کو بھی نہ دو یعنی جب انسان ہبا کے طور پر کوئی چیز کسی کو دے رہا نا اولاد میں تو اولاد کے اندر انصاف کرنا چاہیے مساواد کرنی چاہیے برابری کا اصول اپنانا چاہیے اور یہاں تو بعض ہمارے اہل علم جو تھے نا ان کا یہ موقع تھا کہ اگر آپ زندگی میں تقسیم کریں جیسے ہمارے یہ رواج بہت زیادہ آ چکا ہے کہ زندگی کے اندر جی میں اپنی وراست تقسیم کرنا چاہتا وہ وراست نہیں ہوتی وراست تو تب کہلاتی ہے جب زندگی ختم ہو جاتی ہے زندگی کے اندر اس کو وراست نہیں کہتا اس کو ہبا کہ سکتے ہیں لیکن جب ہبا کریں تو ہمارے بہت زیادہ آئیمہ کا یہ موقف ہے کہ پھر بیٹے اور بیٹی کے درمیان جو فرق ہے نا کہ بیٹی کو آدھا ملتا ہے بیٹے کو مکمل ملتا ہے یا بیٹی کو ایک حصہ ملا تو دو حصہ بیٹے کو ملے تو پھر جب ہبا کر رہے ہیں تو وہاں بہت سارے آئیمہ کے نزدیک یہ تناسب نہیں ہوگا وہاں برابری کی بنیاد پر اگر آپ نے دس ہزار پر بیٹے کو دی تو دس ہزار پر بیٹی کو بھی آپ دیں گے ہبا کا طور پر سب برابر ہوں گے بیٹے بیٹی ہیں یکسہ ان کا حصہ ہوتا ہے تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کیجئے جنگی میں اگر کر رہے ہیں تو برابری کی سطح جہاں تک تعلق ہے کہ وراست تقسیم کیسے ہوتی ہے جب آپ نے پوچھا تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر وارث دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم وہ ہے جنہوں کو کہتے ہیں اصحاب الفروض اور دوسرے ہوتے ہیں جنہوں کو کہتے ہیں اصحاب الفروض کا مطلب یہ ہے کہ جن کے حصے اللہ تعالی نے خود قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں تیہ کر دیئے صحیح اور وہ حصے پتہ کتنے ہوتے ہیں وہ ہیں ایک بٹا دو ایک بٹا چار ایک بٹا آٹھ ایک بٹا تین ایک بٹا چھے دو بٹا تین یہ چھے قسم کی حقوق ہیں مختلف وارثوں کے جن کی بات تفصیل بیان کریں گے تو یہ جو صحاب الفروض ہیں پہلے ان کو دیا جاتا ہے وہ تقسیم میں نے پہلے ترتیب بیان کر دی کہ پہلے آپ نے وسیعہ کرزہ اور اب جب تقسیم آگے وراست کی تقسیم شروع ہوگی تو پہلے صحاب الفروض کے حصے دیئے جائیں گے یہ ورسا کی اقسام ہوگی جو مال بچ جاتا ہے باقی تو اس کو وہ رشتدار لیتے ہیں کہ جو اسبہ کہلاتے ہیں کہ جو بھی مال بکایا ہوتا ہے سارا ان کو جاتا ہے اور تو وہ اسبہ کہلاتے ہیں یہ جو اسبہ جو ہیں یہ کون سے وہ ورساں ہیں جن کو دین اسلام نے بتا دیا ہے کہ یہ ان کو جو حصے مقرر کر دیا گیا جن کے حصے مقرر ہوئے نا جی وہ صحاب الفروض ہیں وہ صحاب الفروض ہیں مثال کے طور پر جیسے خامد اور بیوی کا مسئلہ آپس میں ہوتا ہے اگر خامد فوت ہو جائے تو اس کی جو بیوی ایک ہے یا دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو ان کے جو حصہ ہوتا ہے نا وہ صحاب الفروض میں سے ہے وہ یا ایک بڑا چار ہوگا یا ایک بڑا آٹھ ہوگا اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے اور بیوی بھی ہے تو اس کو بیوی کو ایک بڑا آٹھ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس بیوی کو ایک بڑا چار ملے گا اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو تب بھی اولاد ہونے کی صورت میں وہ ایک بڑا آٹھ میں حصے دار ہوں گی اور اولاد نہیں ہے بے اولاد فوت ہوا ہے تو ایک بڑا چار میں اس کی ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں حصے دار ہوں گی اسی طرح اگر بیوی فوت ہو گئی خامد زندہ وہ وارث مر رہا ہے تو اولاد اگر بیوی کی ہے اس خامد سے ہے یا کسی اور خامد سے ہے بات بات ایسا بھی ہوتا ہے تو اس خامد کو اس بیوی کی وراست میں سے اس کے مال اور جہداد میں سے جو حصہ ملے گا وہ یا ایک بٹا دو ہوگا یا ایک بٹا چار ہوگا اولاد ہے تو ایک بٹا چار اولاد نہیں ہے تو اس خامد کو پھر ایک بٹا دو یعنی نصف حصہ ملتا ہے شیطر بہت شکریہ بڑی وزاعت کے ساتھ آپ نے بیان کر دی اس چیز کو